جی دوستو سولویں قسط بھی گئی مگر فضل بخش اور شبرہ کے حوالے سے کوئی صورتحال واضح نہ ہو سکی عشق مرشد کے رائٹر عبدالخالق اور ڈریکٹر فاروق رند ڈرامے کو مزید گھومانے کی کوششوں میں مصروف ہیں مگر انہیں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ڈراما کہیں بوریت کشکار نہ ہو جائے میرے خیال میں سولویں قسط انتہائی مایوس کن رہی جس میں نہ تو کوئی سسپنس تھا اور نہ ہی کہانی کو صحیح طریقے سے آگے بڑھایا گیا ظاہری طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈرامے کے رائٹر کی کوشش ہے کہ ڈرامے کو مزید طویل کیا جائے پندرہویں اور سولویں قسط میں ہمیں صرف فضل بخش اور شبرہ ہی نظر آئے باقی کردار سانوی حیثیت کے حامل رہے خاص طور پر شاہمیر سکندر کا خاندان جس کا کوئی بھی نکتہ نظر پچھلی دو تین اقصات میں نہیں دکھایا گیا جبکہ شاہمیر سکندر کے حوالے سے اس کے سیاسی کیریئر اور شادی پر ضرور بات ہونی چاہیے تھی اس لحاظ سے عشق مشرد کی سولویں قسط مایوس کن رہی اور دیکھنے والوں کو کئی حیرانیوں کا سامنا کرنا پڑا ایک طرف فضل بخش کی فرضی محبت کی داستان اور دوسری جانب شبرہ کے ذہن میں فضل بخش کے لیے نرم گوشہ بلخصوص اسے شادی کے لیے پسند کرنے کے حوالے سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے شبرہ کے لیے ڈونیشن اکٹھی کرنے کے لیے فضل بخش یعنی شاہمیر سکندر کا یک دم ہوتل کا ویٹر بن جانا سمجھ سے بالتر رہا صرف یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ شبرہ کو جو ڈونیشن دی جائے اس میں صرف حلال کمائی کا انصر ہونا چاہیے اصلی فضل بخش یعنی بھلے کہ کردار کو کبھی سبزی فروش کبھی ہوتل ویٹر اور کبھی سمندر کے کنارے بھٹا فروش بنانا بھی غیر حقیقی نظر آ رہا ہے برحال یہ ڈرامے کا حصہ ہے جو مزاج یار میں آئے پیش کریں مگر فضل بخش کے ذاتی کردار و اخلاق کی اگر بات کی جائے تو شبرہ اس پر فدا ہوتی نظر آنا شروع ہو گئی ہے دوسری جانب شبرہ کی بہن سکینہ اور اس کی ماں کی جانب سے واضح طور پر فضل بخش کو اپنا داماد بنانے کی خواہش ظاہر کر دی گئی ہے جو کہ فضل بخش کے لیے ایک مصبت اشارہ ہے سترمی قسط کے پرومو کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی روٹین کے ہی سین دکھائے گئے کوئی سسپنسیف منظر نہیں نظر آیا جس سے اندازہ ہو سکے کہ کہانی کا رخ آگے کی جانب جا رہا ہے اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض ناظرین اب اس ڈرامے کو بیجا توالت پر تنقید کرنا شروع ہو چکے ہیں قصہ مقصر اب وقت آ گیا ہے کہ رائٹر اور ڈریکٹر کو چاہیے کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کے کردار کو واضح کریں اور کہانی کو تیزی سے آگے بڑھائیں تاکہ ناظرین کی دلچسپی برقرار رہے اور وہ آئندہ کی صورتحال دیکھ سکیں ایسا نہ ہو کہ ناظرین اس بے حد پسند کی جانب والے ڈرامے میں دلچسپی کم کر دیں اور ہم ٹی وی کی کابشوں پر پانی پھر جائے برحال میرے خیال میں دو سے تین اقصاد مزید درکار ہیں کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کا کردار ایان ہو جائے اور دیکھا جائے کہ کہانی کا رخ کس طرف جا رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ ریویو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان جی دوستو سولویں قسط بھی گئی مگر فضل بخش اور شبرہ کے حوالے سے کوئی صورتحال واضح نہ ہو سکی عشق مرشد کے رائٹر عبدالخالق اور ڈریکٹر فاروق رند ڈرامے کو مزید گھومانے کی کوششوں میں مصروف ہیں مگر انہیں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ڈراما کہیں بوریت کا شکار نہ ہو جائے میرے خیال میں سولویں قسط انتہائی مایوس کن رہی جس میں نہ تو کوئی سسپنس تھا اور نہ ہی کہانی کو صحیح طریقے سے آگے بڑھایا گیا ظاہری طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈرامے کے رائٹر کی کوشش ہے کہ ڈرامے کو مزید طویل کیا جائے پندرہویں اور سولویں قسط میں ہمیں صرف فضل بخش اور شبرہ ہی نظر آئے باقی کردار سانوی حیثیت کے حامل رہے خاص طور پر شاہمیر سکندر کا خاندان جس کا کوئی بھی نکتہ نظر پچھلی دو تین اقصات میں نہیں دکھایا گیا جبکہ شاہمیر سکندر کے حوالے سے اس کے سیاسی کیریئر اور شادی پر ضرور بات ہونی چاہیے تھی اس لحاظ سے عشق مشرد کی سولویں قسط مایوس کن رہی اور دیکھنے والوں کو کئی حیرانیوں کا سامنا کرنا پڑا ایک طرف فضل بخش کی فرضی محبت کی داستان اور دوسری جانب شبرہ کے ذہن میں فضل بخش کے لیے نرم گوشہ بلخصوص اسے شادی کے لیے پسند کرنے کے حوالے سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے شبرہ کے لیے ڈونیشن اکٹھی کرنے کے لیے فضل بخش یعنی شاہمیر سکندر کا یک دم ہوتل کا بیٹر بن جانا سمجھ سے بالتر رہا صرف یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ شبرہ کو جو ڈونیشن دی جائے اس میں صرف حلال کمائی کا انصر ہونا چاہیے اصلی فضل بخش یعنی بھلے کہ کردار کو کبھی سبزی فروش کبھی ہوتل ویٹر اور کبھی سمندر کے کنارے بھٹا فروش بنانا بھی غیر حقیقی نظر آ رہا ہے برحال یہ ڈرامے کا حصہ ہے جو مزاج یار میں آئے پیش کریں مگر فضل بخش کے ذاتی کردار و اخلاق کی اگر بات کی جائے تو شبرہ اس پر فدا ہوتی نظر آنا شروع ہو گئی ہے دوسری جانب شبرہ کی بہن سکینہ اور اس کی ماں کی جانب سے واضح طور پر فضل بخش کو اپنا داماد بنانے کی خواہش ظاہر کر دی گئی ہے جو کہ فضل بخش کے لیے ایک مصبت اشارہ ہے سترمی قسط کے پرومو کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی روٹین کے ہی سین دکھائے گئے کوئی سسپنسف منظر نہیں نظر آیا جس سے اندازہ ہو سکے کہ کہانی کا رخ آگے کی جانب جا رہا ہے اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض ناظرین اب اس ڈرامے کو بیجا توالت پر تنقید کرنا شروع ہو چکے ہیں قصہ مقصر اب وقت آ گیا ہے کہ رائٹر اور ڈریکٹر کو چاہیے کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کے کردار کو واضح کریں اور کہانی کو تیزی سے آگے بڑھائیں تاکہ ناظرین کی دلچسپی برقرار رہے اور وہ آئندہ کی صورتحال دیکھ سکے ایسا نہ ہو کہ ناظرین اس بے حد پسند کی جانب والے ڈرامے میں دلچسپی کم کر دیں اور ہم ٹی وی کی کابشوں پر پانی پھر جائے برحال میرے خیال میں دو سے تین اقصاد مزید درکار ہیں کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کا کردار ایان ہو جائے اور دیکھا جائے کہ کہانی کا رخ کس طرف جا رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ ریویو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان جی دوستو سولویں قسط بھی گئی مگر فضل بخش اور شبرہ کے حوالے سے کوئی صورتحال واضح نہ ہو سکی عشق مرشد کے رائٹر عبدالخالق اور ڈریکٹر فاروق رند ڈرامے کو مزید گھومانے کی کوششوں میں مصروف ہیں مگر انہیں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ڈراما کہیں بوریت گشکار نہ ہو جائے میرے خیال میں سولویں قسط انتہائی مایوس کن رہی جس میں نہ تو کوئی سسپنس تھا اور نہ ہی کہانی کو صحیح طریقے سے آگے بڑھایا گیا ظاہری طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈرامے کے رائٹر کی کوشش ہے کہ ڈرامے کو مزید طویل کیا جائے پندرہویں اور سولویں قسط میں ہمیں صرف فضل بخش اور شبرہ ہی نظر آئے باقی کردار سانوی حیثیت کے حامل رہے خاص طور پر شاہمیر سکندر کا خاندان جس کا کوئی بھی نکتہ نظر پچھلی دو تین اقصات میں نہیں دکھایا گیا جبکہ شاہمیر سکندر کے حوالے سے اس کے سیاسی کیریئر اور شادی پر ضرور بات ہونی چاہیے تھی اس لحاظ سے عشق مشرد کی سولویں قسط مایوس کن رہی اور دیکھنے والوں کو کئی حیرانیوں کا سامنا کرنا پڑا ایک طرف فضل بخش کی فرضی محبت کی داستان اور دوسری جانب شبرہ کے ذہن میں فضل بخش کے لیے نرم گوشہ بلخصوص اسے شادی کے لیے پسند کرنے کے حوالے سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے شبرہ کے لیے ڈونیشن اکٹھی کرنے کے لیے فضل بخش یعنی شاہمیر سکندر کا یک دم ہوتل کا ویٹر بن جانا سمجھ سے بالتر رہا صرف یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ شبرہ کو جو ڈونیشن دی جائے اس میں صرف حلال کمائی کا انصر ہونا چاہیے اصلی فضل بخش یعنی بھلے کہ کردار کو کبھی سبزی فروش کبھی ہوتل ویٹر اور کبھی سمندر کے کنارے بھٹا فروش بنانا بھی غیر حقیقی نظر آ رہا ہے برحال یہ ڈرامے کا حصہ ہے جو مزاج یار میں آئے پیش کریں مگر فضل بخش کے ذاتی کردار و اخلاق کی اگر بات کی جائے تو شبرہ اس پر فدا ہوتی نظر آنا شروع ہو گئی ہے دوسری جانب شبرہ کی بہن سکینہ اور اس کی ماں کی جانب سے واضح طور پر فضل بخش کو اپنا داماد بنانے کی خواہش ظاہر کر دی گئی ہے جو کہ فضل بخش کے لیے ایک مصبت اشارہ ہے سترمی قسط کے پرومو کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی روٹین کے ہی سین دکھائے گئے کوئی سسپنسیف منظر نہیں نظر آیا جس سے اندازہ ہو سکے کہ کہانی کا رخ آگے کی جانب جا رہا ہے اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض ناظرین اب اس ڈرامے کو بیجا توالت پر تنقید کرنا شروع ہو چکے ہیں قصہ مبصر اب وقت آ گیا ہے کہ رائٹر اور ڈریکٹر کو چاہیے کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کے کردار کو واضح کریں اور کہانی کو تیزی سے آگے بڑھائیں تاکہ ناظرین کی دلچسپی برقرار رہے اور وہ آئندہ کی صورتحال دیکھ سکے ایسا نہ ہو کہ ناظرین اس بے حد پسند کی جانب والے ڈرامے میں دلچسپی کم کر دیں اور ہم ٹی وی کی کابشوں پر پانی پھر جائے برحال میرے خیال میں دو سے تین اقصاد مزید درکار ہیں کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کا کردار ایان ہو جائے اور دیکھا جائے کہ کہانی کا رخ کس طرف جا رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ ریویو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان جی دوستو سولویں قسط بھی گئی مگر فضل بخش اور شبرہ کے حوالے سے کوئی صورتحال واضح نہ ہو سکی عشق مرشد کے رائٹر عبدالخالق اور ڈریکٹر فاروق رند ڈرامے کو مزید گھومانے کی کوششوں میں مصروف ہیں مگر انہیں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ڈراما کہیں بوریت گشکار نہ ہو جائے میرے خیال میں سولویں قسط انتہائی مایوس کن رہی جس میں نہ تو کوئی سسپنس تھا اور نہ ہی کہانی کو صحیح طریقے سے آگے بڑھایا گیا ظاہری طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈرامے کے رائٹر کی کوشش ہے کہ ڈرامے کو مزید طویل کیا جائے پندرمی اور سولویں قسط میں ہمیں صرف فضل بخش اور شبراہی نظر آئے باقی کردار سانوی حیثیت کے حامل رہے خاص طور پر شاہمیر سکندر کا خاندان جس کا کوئی بھی نکتہ نظر پچھلی دو تین اقصات میں نہیں دکھایا گیا جبکہ شاہمیر سکندر کے حوالے سے اس کے سیاسی کیریئر اور شادی پر ضرور بات ہونی چاہیئے تھی اس لحاظ سے عشق مشرد کی سولویں قسط مایوس کن رہی اور دیکھنے والوں کو کئی حیرانیوں کا سامنا کرنا پڑا ایک طرف فضل بخش کی فرضی محبت کی داستان اور دوسری جانب شبراہ کے ذہن میں فضل بخش کے لیے نرم گوشہ بلخصوص اسے شادی کے لیے پسند کرنے کے حوالے سے دکھانے کی کوشش کی جارہی ہے شبراہ کے لیے ڈونیشن اکٹھی کرنے کے لیے فضل بخش یعنی شاہمیر سکندر کا یک دم ہوتل کا ویٹر بن جانا سمجھ سے بالتر رہا صرف یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ شبراہ کو جو ڈونیشن دی جائے اس میں صرف حلال کمائی کا انصر ہونا چاہیے اصلی فضل بخش یعنی بھلے کہ کردار کو کبھی سبزی فروش کبھی ہوتل ویٹر اور کبھی سمندر کے کنارے بھٹا فروش بنانا بھی غیر حقیقی نظر آ رہا ہے برحال یہ ڈرامے کا حصہ ہے جو مزاج یار میں آئے پیش کریں مگر فضل بخش کے ذاتی کردار و اخلاق کی اگر بات کی جائے تو شبراہ اس پر فدا ہوتی نظر آنا شروع ہو گئی ہے دوسری جانب شبراہ کی بہن سکینہ اور اس کی ماں کی جانب سے واضح طور پر فضل بخش کو اپنا داماد بنانے کی خواہش ظاہر کر دی گئی ہے جو کہ فضل بخش کے لیے ایک مصبت اشارہ ہے سترمی قسط کے پرومو کا اگر جائزہ لیے جائے تو اس میں بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی روٹین کے ہی سین دکھائے گئے کوئی سسپینسف منظر نہیں نظر آیا جس سے اندازہ ہو سکے کہ کہانی کا رخ آگے کی جانب جا رہا ہے اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض ناظرین اب اس ڈرامے کو بیجا توالت پر تنقید کرنا شروع ہو چکے ہیں قصہ مقصر اب وقت آ گیا ہے کہ رائٹر اور ڈریکٹر کو چاہیے کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کے کردار کو واضح کریں اور کہانی کو تیزی سے آگے بڑھائیں تاکہ ناظرین کی دلچسپی برقرار رہے اور وہ آئندہ کی صورتحال دیکھ سکے ایسا نہ ہو کہ ناظرین اس بے حد پسند کی جانے والے ڈرامے میں دلچسپی کم کر دیں اور ہم ٹی وی کی کاوشوں پر پانی پھر جائے برحال میرے خیال میں دو سے تین اقصاد مزید درکار ہیں کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کا کردار ایان ہو جائے اور دیکھا جائے کہ کہانی کا رخ کس طرف جا رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ ریویو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگبان جی دوستو سولمی قسط بھی گئی مگر فضل بخش اور شبرہ کے حوالے سے کوئی صورتحال واضح نہ ہو سکی عشق مرشد کے رائٹر عبدالخالق اور ڈریکٹر فاروق رند ڈرامے کو مزید گھومانے کی کوشوں میں مصروف ہیں مگر انہیں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ڈراما کہیں بوریت کا شکار نہ ہو جائے میرے خیال میں سولمی قسط انتہائی مایوس کن رہی جس میں نہ تو کوئی سسپنس تھا اور نہ ہی کہانی کو صحیح طریقے سے آگے بڑھایا گیا ظاہری طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈرامے کے رائٹر کی کوشش ہے کہ ڈرامے کو مزید طویل کیا جائے پندرہویں اور سولویں قسط میں ہمیں صرف فضل بخش اور شبرہ ہی نظر آئے باقی کردار سانوی حیثیت کے حامل رہے خاص طور پر شاہمیر سکندر کا خاندان جس کا کوئی بھی نکتہ نظر پچھلی دو تین اقصات میں نہیں دکھایا گیا جبکہ شاہمیر سکندر کے حوالے سے اس کے سیاسی کیریئر اور شادی پر ضرور بات ہونی چاہیے تھی اس لحاظ سے عشق مشرد کی سولویں قسط مایوس کن رہی اور دیکھنے والوں کو کئی حیرانیوں کا سامنا کرنا پڑا ایک طرف فضل بخش کی فرضی محبت کی داستان اور دوسری جانب شبرہ کے ذہن میں فضل بخش کے لیے نرم گوشہ بلخصوص اسے شادی کے لیے پسند کرنے کے حوالے سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے شبرہ کے لیے ڈونیشن اکٹھی کرنے کے لیے فضل بخش یعنی شاہمیر سکندر کا یکدم ہوتل کا ویٹر بن جانا سمجھ سے بالتر رہا صرف یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ شبرہ کو جو ڈونیشن دی جائے اس میں صرف حلال کمائی کا انصر ہونا چاہیے اصلی فضل بخش یعنی بھلے کہ کردار کو کبھی سبزی فروش کبھی ہوتل ویٹر اور کبھی سمندر کے کنارے بھٹا فروش بنانا بھی غیر حقیقی نظر آ رہا ہے برحال یہ ڈرامے کا حصہ ہے جو مزاج یار میں آئے پھیش کریں مگر فضل بخش کے ذاتی کردار و اخلاق کی اگر بات کی جائے تو شبرہ اس پر فدا ہوتی نظر آنا شروع ہو گئی ہے دوسری جانب شبرہ کی بہن سکینہ اور اس کی ماں کی جانب سے واضح طور پر فضل بخش کو اپنا داماد بنانے کی خواہش ظاہر کر دی گئی ہے جو کہ فضل بخش کے لیے ایک مصبت اشارہ ہے سترمی قسط کے پرومو کا اگر جائزہ لیے جائے تو اس میں بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی روٹین کے ہی سین دکھائے گئے کوئی سسپینسف منظر نہیں نظر آیا جس سے اندازہ ہو سکے کہ کہانی کا رخ آگے کی جانب جا رہا ہے اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض ناظرین اب اس ڈرامے کو بیجا توالت پر تنقید کرنا شروع ہو چکے ہیں قصہ مقصر اب وقت آ گیا ہے کہ رائٹر اور ڈریکٹر کو چاہیے کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کے کردار کو واضح کریں اور کہانی کو تیزی سے آگے بڑھائیں تاکہ ناظرین کی دلچسپی برقرار رہے اور وہ آئندہ کی صورتحال دیکھ سکے ایسا نہ ہو کہ ناظرین اس بے حد پسند کی جانے والے ڈرامے میں دلچسپی کم کر دیں اور ہم ٹی وی کی کابشوں پر پانی پھر جائے برحال میرے خیال میں دو سے تین اقصاد مزید درکار ہیں کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کا کردار ایان ہو جائے اور دیکھا جائے کہ کہانی کا رخ کس طرف جا رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ ریویو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان جی دوستو سولمی قسط بھی گئی مگر فضل بخش اور شبرہ کے حوالے سے کوئی صورتحال واضح نہ ہو سکی عشق مرشد کے رائٹر عبدالخالق اور ڈریکٹر فاروق ریند ڈرامے کو مزید گھومانے کی کوششوں میں مصروف ہیں مگر انہیں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ڈراما کہیں بوریت کشکار نہ ہو جائے میرے خیال میں سولمی قسط انتہائی مایوس کن رہی جس میں نہ تو کوئی سسپنس تھا اور نہ ہی کہانی کو صحیح طریقے سے آگے بڑھایا گیا ظاہری طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈرامے کے رائٹر کی کوشش ہے کہ ڈرامے کو مزید طویل کیا جائے پندرمی اور سولمی قسط میں ہمیں صرف فضل بخش اور شبراہی نظر آئے باقی کردار سانوی حیثیت کے حامل رہے خاص طور پر شاہمیر سکندر کا خاندان جس کا کوئی بھی نکتہ نظر پچھلی دو تین اقصات میں نہیں دکھایا گیا جبکہ شاہمیر سکندر کے حوالے سے اس کے سیاسی کیریئر اور شادی پر ضرور بات ہونی چاہیے تھی اس لحاظ سے عشق مشرد کی سولوی قسط مایوس کن رہی اور دیکھنے والوں کو کئی حیرانیوں کا سامنا کرنا پڑا ایک طرف فضل بخش کی فرضی محبت کی داستان اور دوسری جانب شبراہ کے ذہن میں فضل بخش کے لیے نرم گوشہ بلخصوص اسے شادی کے لیے پسند کرنے کے حوالے سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے شبراہ کے لیے ڈونیشن اکٹھی کرنے کے لیے فضل بخش یعنی شاہمیر سکندر کا یک دم ہوتل کا ویٹر بن جانا سمجھ سے بالتر رہا صرف یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ شبراہ کو جو ڈونیشن دی جائے اس میں صرف حلال کمائی کا انصر ہونا چاہیے اصلی فضل بخش یعنی بھلے کہ کردار کو کبھی سبزی فروش کبھی ہوتل ویٹر اور کبھی سمندر کے کنارے بھٹا فروش بنانا بھی غیر حقیقی نظر آ رہا ہے برحال یہ ڈرامے کا حصہ ہے جو مزاج یار میں آئے پیش کریں مگر فضل بخش کے ذاتی کردار و اخلاق کی اگر بات کی جائے تو شبراہ اس پر فدا ہوتی نظر آنا شروع ہو گئی ہے دوسری جانب شبراہ کی بہن سکینہ اور اس کی ماں کی جانب سے واضح طور پر فضل بخش کو اپنا داماد بنانے کی خواہش ظاہر کر دی گئی ہے جو کہ فضل بخش کے لیے ایک مصبت اشارہ ہے سترمی قسط کے پرومو کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی روٹین کے ہی سین دکھائے گئے کوئی سسپینسف منظر نہیں نظر آیا جس سے اندازہ ہو سکے کہ کہانی کا رخ آگے کی جانب جا رہا ہے اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض ناظرین اب اس ڈرامے کو بیجا توالت پر تنقید کرنا شروع ہو چکے ہیں قصہ مقصر اب وقت آ گیا ہے شامیر سکندر کے کردار کو واضح کریں اور کہانی کو تیزی سے آگے بڑھائیں تاکہ ناظرین کی دلچسپی برقرار رہے اور وہ آئندہ کی صورتحال دیکھ سکیں ایسا نہ ہو کہ ناظرین اس بے حد پسند کی جانب والے ڈرامے میں دلچسپی کم کر دیں اور ہم ٹی وی کی کابشوں پر پانی پھر جائے برحال میرے خیال میں دو سے تین اقصات مزید درکار ہیں کہ فضل بخش اور شامیر سکندر کا کردار ایان ہو جائے اور دیکھا جائے کہ کہانی کا روح کس طرف جا رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ ریویو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگبان جی دوستو سولویں قسط بھی گئی مگر فضل بخش اور شبرہ کے حوالے سے کوئی صورتحال واضح نہ ہو سکی عشق مرشد کے رائٹر عبدالخالق اور ڈریکٹر فاروق رند ڈرامے کو مزید گھومانے کی کوششوں میں مصروف ہیں مگر انہیں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ڈراما کہیں بوریت گشکار نہ ہو جائے میرے خیال میں سولویں قسط انتہائی مایوس کن رہی جس میں نہ تو کوئی سسپنس تھا اور نہ ہی کہانی کو صحیح طریقے سے آگے بڑھایا گیا ظاہری طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈرامے کے رائٹر کی کوشش ہے کہ ڈرامے کو مزید طویل کیا جائے پندرمی اور سولویں قسط میں ہمیں صرف فضل بخش اور شورا ہی نظر آئے باقی کردار سانوی حیثیت کے حامل رہے خاص طور پر شاہمیر سکندر کا خاندان جس کا کوئی بھی نکتہ نظر پچھلی دو تین اقصات میں نہیں دکھایا گیا جبکہ شاہمیر سکندر کے حوالے سے اس کے سیاسی کیریئر اور شادی پر ضرور بات ہونی چاہیے تھی اس لحاظ سے عشق مشرد کی سولویں قسط مایوس کن رہی اور دیکھنے والوں کو کئی حیرانیوں کا سامنا کرنا پڑا ایک طرف فضل بخش کی فرضی محبت کی داستان اور دوسری جانب شبرا کے ذہن میں فضل بخش کے لیے نرم گوشہ بلخصوص اسے شادی کے لیے پسند کرنے کے حوالے سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے شبرا کے لیے ڈونیشن اکٹھی کرنے کے لیے فضل بخش یعنی شاہمیر سکندر کا یک دم ہوتل کا ویٹر بن جانا سمجھ سے بالتر رہا صرف یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ شبرا کو جو ڈونیشن دی جائے اس میں صرف حلال کمائی کا انصر ہونا چاہیے اصلی فضل بخش یعنی بھلے کہ کردار کو کبھی سبزی فروش کبھی ہوتل ویٹر اور کبھی سمندر کے کنارے بھٹا فروش بنانا بھی غیر حقیقی نظر آ رہا ہے برحال یہ ڈرامے کا حصہ ہے جو مزاج یار میں آئے پیش کریں مگر فضل بخش کے ذاتی کردار اور اخلاق کی اگر بات کی جائے تو شبرا اس پر فدا ہوتی نظر آنا شروع ہو گئی ہے دوسری جانب شبرا کی بہن سکینہ اور اس کی ماں کی جانب سے واضح طور پر فضل بخش کو اپنا داماد بنانے کی خواہش ظاہر کر دی گئی ہے جو کہ فضل بخش کے لیے ایک مصبت اشارہ ہے سترمی قسط کے پرومو کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی روٹین کے ہی سین دکھائے گئے کوئی سسپنسف منظر نہیں نظر آیا جس سے اندازہ ہو سکے کہ کہانی کا رخ آگے کی جانب جا رہا ہے اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض ناظرین اب اس ڈرامے کو بیجا توالت پر تنقید کرنا شروع ہو چکے ہیں قصہ مقصر اب وقت آ گیا ہے کہ رائٹر اور ڈریکٹر کو چاہیے کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کے کردار کو واضح کریں اور کہانی کو تیزی سے آگے بڑھائیں تاکہ ناظرین کی دلچسپی برقرار رہے اور وہ آئندہ کی صورتحال دیکھ سکے ایسا نہ ہو کہ ناظرین اس بے حد پسند کی جانے والے ڈرامے میں دلچسپی کم کر دیں اور ہم ٹی وی کی کابشوں پر پانی پھر جائے برحال میرے خیال میں دو سے تین اقصاد مزید درکار ہیں کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کا کردار ایان ہو جائے اور دیکھا جائے کہ کہانی کا رخ کس طرف جا رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ ریویو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگبان جی دوستو سولویں قسط بھی گئی مگر فضل بخش اور شبرہ کے حوالے سے کوئی صورتحال واضح نہ ہو سکی عشق مرشد کے رائٹر عبدالخالق اور ڈریکٹر فاروق رند ڈرامے کو مزید گھومانے کی کوششوں میں مصروف ہیں مگر انہیں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ڈراما کہیں بوریت کا شکار نہ ہو جائے میرے خیال میں سولویں قسط انتہائی مایوس کن رہی جس میں نہ تو کوئی سسپنس تھا اور نہ ہی کہانی کو صحیح طریقے سے آگے بڑھایا گیا ظاہری طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈرامے کے رائٹر کی کوشش ہے کہ ڈرامے کو مزید طویل کیا جائے پندرہویں اور سولویں قسط میں ہمیں صرف فضل بخش اور شبرہ ہی نظر آئے باقی کردار سانوی حیثیت کے حامل رہے خاص طور پر شاہمیر سکندر کا خاندان جس کا کوئی بھی نکتہ نظر پچھلی دو تین اقصات میں نہیں دکھایا گیا جبکہ شاہمیر سکندر کے حوالے سے اس کے سیاسی کیریئر اور شادی پر ضرور بات ہونی چاہیے تھی اس لحاظ سے عشق مشرد کی سولویں قسط مایوس کن رہی اور دیکھنے والوں کو کئی حیرانیوں کا سامنا کرنا پڑا ایک طرف فضل بخش کی فرضی محبت کی داستان اور دوسری جانب شبرہ کے ذہن میں فضل بخش کے لیے نرم گوشہ بلخصوص اسے شادی کے لیے پسند کرنے کے حوالے سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے شبرہ کے لیے ڈونیشن اکٹھی کرنے کے لیے فضل بخش یعنی شاہمیر سکندر کا یک دم ہوتل کا بیٹر بن جانا سمجھ سے بالتر رہا صرف یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ شبرہ کو جو ڈونیشن دی جائے اس میں صرف حلال کمائی کا انصر ہونا چاہیے اصلی فضل بخش یعنی بھلے کہ کردار کو کبھی سبزی فروش کبھی ہوتل ویٹر اور کبھی سمندر کے کنارے بھٹا فروش بنانا بھی غیر حقیقی نظر آ رہا ہے برحال یہ ڈرامے کا حصہ ہے جو مزاج یار میں آئے پیش کریں مگر فضل بخش کے ذاتی کردار و اخلاق کی اگر بات کی جائے تو شبرہ اس پر فدا ہوتی نظر آنا شروع ہو گئی ہے دوسری جانب شبرہ کی بہن سکینہ اور اس کی ماں کی جانب سے واضح طور پر فضل بخش کو اپنا داماد بنانے کی خواہش ظاہر کر دی گئی ہے جو کہ فضل بخش کے لیے ایک مصبت اشارہ ہے سترمی قسط کے پرومو کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی روٹین کے ہی سین دکھائے گئے کوئی سسپنسف منظر نہیں نظر آیا جس سے اندازہ ہو سکے کہ کہانی کا رخ آگے کی جانب جا رہا ہے اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض ناظرین اب اس ڈرامے کو بیجا توالت پر تنقید کرنا شروع ہو چکے ہیں قصہ مقصر اب وقت آ گیا ہے کہ رائٹر اور ڈریکٹر کو چاہیے کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کے کردار کو واضح کریں اور کہانی کو تیزی سے آگے بڑھائیں تاکہ ناظرین کی دلچسپی برقرار رہے اور وہ آئندہ کی صورتحال دیکھ سکے ایسا نہ ہو کہ ناظرین اس بے حد پسند کی جانے والے ڈرامے میں دلچسپی کم کر دیں اور ہم ٹی وی کی کابشوں پر پانی پھر جائے برحال میرے خیال میں دو سے تین اقصاد مزید درکار ہیں کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کا کردار ایان ہو جائے اور دیکھا جائے کہ کہانی کا رخ کس طرف جا رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ ریویو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگبان جی دوستو سولویں قسط بھی گئی مگر فضل بخش اور شبرا کے حوالے سے کوئی صورتحال واضح نہ ہو سکی عشق مرشد کے رائٹر عبدالخالق اور ڈریکٹر فاروق رند ڈرامے کو مزید گھومانے کی کوششوں میں مصروف ہیں مگر انہیں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ڈراما کہیں بوریت کشکار نہ ہو جائے میرے خیال میں سولویں قسط انتہائی مایوس کن رہی جس میں نہ تو کوئی سسپنس تھا اور نہ ہی کہانی کو صحیح طریقے سے آگے بڑھایا گیا ظاہری طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈرامے کے رائٹر کی کوشش ہے کہ ڈرامے کو مزید طویل کیا جائے پندرہویں اور سولویں قسط میں ہمیں صرف فضل بخش اور شبرا ہی نظر آئے باقی کردار سانوی حیثیت کے حامل رہے خاص طور پر شاہمیر سکندر کا خاندان جس کا کوئی بھی نکتہ نظر پچھلی دو تین اقصاد میں نہیں دکھایا گیا جبکہ شاہمیر سکندر کے حوالے سے اس کے سیاسی کیریئر اور شادی پر ضرور بات ہونی چاہیے تھی اس لحاظ سے عشق مشرد کی سولویں قسط مایوس کن رہی اور دیکھنے والوں کو کئی حیرانیوں کا سامنا کرنا پڑا ایک طرف فضل بخش کی فرضی محبت کی داستان اور دوسری جانب شبرا کے ذہن میں فضل بخش کے لیے نرم گوشا بلخصوص اسے شادی کے لیے پسند کرنے کے حوالے سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے شبرا کے لیے ڈونیشن اکٹھی کرنے کے لیے فضل بخش یعنی شاہمیر سکندر کا یک دم ہوتل کا ویٹر بن جانا سمجھ سے بالتر رہا صرف یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ شبرا کو جو ڈونیشن دی جائے اس میں صرف حلال کمائی کا انصر ہونا چاہیے اصلی فضل بخش یعنی بھلے کہ کردار کو کبھی سبزی فروش کبھی ہوتل ویٹر اور کبھی سمندر کے کنارے بھٹا فروش بنانا بھی غیر حقیقی نظر آ رہا ہے برحال یہ ڈرامے کا حصہ ہے جو مزاج یار میں آئے پیش کریں مگر فضل بخش کے ذاتی کردار و اخلاق کی اگر بات کی جائے تو شبرا اس پر فدا ہوتی نظر آنا شروع ہو گئی ہے دوسری جانب شبرا کی بہن سکینہ اور اس کی ماں کی جانب سے واضح طور پر فضل بخش کو اپنا داماد بنانے کی خواہش ظاہر کر دی گئی ہے جو کہ فضل بخش کے لیے ایک مصبت اشارہ ہے سترمی قسط کے پرومو کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی روٹین کے ہی سین دکھائے گئے کوئی سسپینسف منظر نہیں نظر آیا جس سے اندازہ ہو سکے کہ کہانی کا رخ آگے کی جانب جا رہا ہے اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض ناظرین اب اس ڈرامے کو بیجا توالت پر تنقید کرنا شروع ہو چکے ہیں قصہ مقصر اب وقت آ گیا ہے کہ رائٹر اور ڈریکٹر کو چاہیے کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کے کردار کو واضح کریں اور کہانی کو تیزی سے آگے بڑھائیں تاکہ ناظرین کی دلچسپی برقرار رہے اور وہ آئندہ کی صورتحال دیکھ سکے ایسا نہ ہو کہ ناظرین اس بے حد پسند کی جانے والے ڈرامے میں دلچسپی کم کر دیں اور ہم ٹی وی کی کابشوں پر پانی پھر جائے برحال میرے خیال میں دو سے تین اقصاد مزید درکار ہیں کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کا کردار ایان ہو جائے اور دیکھا جائے کہ کہانی کا رخ کس طرف جا رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ ریویو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگبان جی دوستو سولویں قسط بھی گئی مگر فضل بخش اور شبرہ کے حوالے سے خالق اور ڈریکٹر فاروق ریند ڈرامے کو مزید گھمانے کی کوششوں میں مصروف ہیں مگر انہیں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ڈراما کہیں بوریت کشکار نہ ہو جائے میرے خیال میں سولویں قسط انتہائی مایوس کن رہی جس میں نہ تو کوئی سسپنس تھا اور نہ ہی کہانی کو صحیح طریقے سے آگے بڑھایا گیا ظاہری طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈرامے کے رائٹر کی کوشش ہے کہ ڈرامے کو مزید طویل کیا جائے پندرہویں اور سولویں قسط میں ہمیں صرف فضل بخش اور شیورا ہی نظر آئے باقی کردار سانوی حیثیت کے حامل رہے خاص طور پر شاہمیر سکندر کا خاندان جس کا کوئی بھی نکتہ نظر پچھلی دو تین اقصات میں نہیں دکھایا گیا جبکہ شاہمیر سکندر کے حوالے سے اس کے سیاسی کیریئر اور شادی پر ضرور بات ہونی چاہیے تھی اس لحاظ سے ایک طرف فضل بخش کی فرضی محبت کی داستان اور دوسری جانب شیورا کے ذہن میں فضل بخش کے لیے نرم گوشہ بلخصوص اسے شادی کے لیے پسند کرنے کے حوالے سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے شیورا کے لیے ڈونیشن اکٹھی کرنے کے لیے فضل بخش یعنی شاہمیر سکندر کا یک دم ہوتل کا ویٹر بن جانا سمجھ سے بالتر رہا صرف یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ شیورا کو جو ڈونیشن دی جائے اس میں صرف حلال کمائی کا انصر ہونا چاہیے اصلی فضل بخش یعنی بھلے کہ کردار کو کبھی سبزی فروش کبھی ہوتل ویٹر اور کبھی سمندر کے کنارے بھٹا فروش بنانا بھی غیر حقیقی نظر آ رہا ہے برحال یہ ڈرامے کا حصہ ہے جو مزاج یار میں آئے پیش کریں مگر فضل بخش کے ذاتی کردار و اخلاق کی اگر بات کی جائے تو شبرہ اس پر فدا ہوتی نظر آنا شروع ہو گئی ہے دوسری جانب شبرہ کی بہن سکینہ اور اس کی ماں کی جانب سے واضح طور پر فضل بخش کو اپنا داماد بنانے کی خواہش ظاہر کر دی گئی ہے جو کہ فضل بخش کے لیے ایک مصبت اشارہ ہے سترمی قسط کے پرومو کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی روٹین کے ہی سین دکھائے گئے کوئی سسپینسف منظر نہیں نظر آیا جس سے اندازہ ہو سکے کہ کہانی کا رخ آگے کی جانب جا رہا ہے اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض ناظرین اب اس ڈرامے کو بیجا توالت پر تنقید کرنا شروع ہو چکے ہیں قصہ مقصر اب وقت آ گیا ہے کہ رائٹر اور ڈریکٹر کو چاہیے کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کے کردار کو واضح کریں اور کہانی کو تیزی سے آگے بڑھائیں تاکہ ناظرین کی دلچسپی برقرار رہے اور وہ آئندہ کی صورتحال دیکھ سکے ایسا نہ ہو کہ ناظرین اس بے حد پسند کی جانے والے ڈرامے میں دلچسپی کم کر دیں اور ہم ٹی وی کی کابشوں پر پانی پھر جائے برحال میرے خیال میں دو سے تین اقصاد مزید درکار ہیں کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کا کردار ایان ہو جائے اور دیکھا جائے کہ کہانی کا رخ کس طرف جا رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ ریویو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگبان جی دوستو سولویں قسط بھی گئی مگر فضل بخش اور شبرہ کے حوالے سے کوئی صورتحال واضح نہ ہو سکی عشق مرشد کے رائٹر عبدالخالق اور ڈریکٹر فاروق رند ڈرامے کو مزید گھومانے کی کوششوں میں مصروف ہیں مگر انہیں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ڈراما کہیں بوریت کا شکار نہ ہو جائے میرے خیال میں سولویں قسط انتہائی مایوس کن رہی جس میں نہ تو کوئی سسپنس تھا اور نہ ہی کہانی کو صحیح طریقے سے آگے بڑھایا گیا ظاہری طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈرامے کے رائٹر کی کوشش ہے کہ ڈرامے کو مزید طویل کیا جائے گی پندرہویں اور سولویں قسط میں ہمیں صرف فضل بخش اور شبرہ ہی نظر آئے باقی کردار سانوی حیثیت کے حامل رہے خاص طور پر شاہمیر سکندر کا خاندان جس کا کوئی بھی نکتہ نظر پچھلی دو تین اقصات میں نہیں دکھایا گیا جبکہ شاہمیر سکندر کے حوالے سے اس کے سیاسی کیریئر اور شادی پر ضرور بات ہونی چاہیے تھی اس لحاظ سے عشق مشرد کی سولویں قسط مایوس کن رہی اور دیکھنے والوں کو کئی حیرانیوں کا سامنا کرنا پڑا ایک طرف فضل بخش کی فرضی محبت کی داستان اور دوسری جانب شبرہ کے ذہن میں فضل بخش کے لیے نرم گوشہ بلخصوص اسے شادی کے لیے پسند کرنے کے حوالے سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے شبرہ کے لیے ڈونیشن اکٹھی کرنے کے لیے فضل بخش یعنی شاہمیر سکندر کا یک دم ہوتل کا ویٹر بن جانا سمجھ سے بالتر رہا صرف یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ شبرہ کو جو ڈونیشن دی جائے اس میں صرف حلال کمائی کا انصر ہونا چاہیے اصلی فضل بخش یعنی بھلے کہ کردار کو کبھی سبزی فروش کبھی ہوتل ویٹر اور کبھی سمندر کے کنارے بھٹا فروش بنانا بھی غیر حقیقی نظر آ رہا ہے برحال یہ ڈرامے کا حصہ ہے جو مزاج یار میں آئے پیش کریں مگر فضل بخش کے ذاتی کردار اور اخلاق کی اگر بات کی جائے تو شبرہ اس پر فدا ہوتی نظر آنا شروع ہو گئی ہے دوسری جانب شبرہ کی بہن سکینہ اور اس کی ماں کی جانب سے واضح طور پر فضل بخش کو اپنا داماد بنانے کی خواہش ظاہر کر دی گئی ہے جو کہ فضل بخش کے لیے ایک مصبت اشارہ ہے سترمی قسط کے پرومو کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی روٹین کے ہی سین دکھائے گئے کوئی سسپینسف منظر نہیں نظر آیا جس سے اندازہ ہو سکے کہ کہانی کا رخ آگے کی جانب جا رہا ہے جا توالت پر تنقید کرنا شروع ہو چکے ہیں قصہ مختصر اب وقت آ گیا ہے کہ رائٹر اور ڈریکٹر کو چاہیے کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کے کردار کو واضح کریں اور کہانی کو تیزی سے آگے بڑھائیں تاکہ ناظرین کی دلچسپی برقرار رہے اور وہ آئندہ کی صورتحال دیکھ سکیں ایسا نہ ہو کہ ناظرین اس بے حد پسند کی جانے والے ڈرامے میں دلچسپی کم کر دیں اور ہم ٹی وی کی کابشوں پر پانی پھر جائے برحال میرے خیال میں دو سے تین اقصاد مزید درکار ہیں کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کا کردار ایان ہو جائے اور دیکھا جائے کہ کہانی کا روح کس طرف جا رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ ریویو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگبان جی دوستو سولویں قسط بھی گئی مگر فضل بخش اور شبرہ کے حوالے سے کوئی صورتحال واضح نہ ہو سکی عشق مرشد کے رائٹر عبدالخالق اور ڈریکٹر فاروق ریند ڈرامے کو مزید گھومانے کی کوششوں میں مشروف ہیں مگر انہیں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ڈراما کہیں بوریت کشکار نہ ہو جائے میرے خیال میں سولویں قسط انتہائی مایوس کن رہی جس میں نہ تو کوئی سسپنس تھا اور نہ ہی کہانی کو صحیح طریقے سے آگے بڑھایا گیا ظاہری طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈرامے کے رائٹر کی کوشش ہے کہ ڈرامے کو مزید طویل کیا جائے پندرہویں اور سولویں قسط میں ہمیں صرف فضل بخش اور شبرہ ہی نظر آئے باقی کردار سانوی حیثیت کے حامل رہے خاص طور پر شاہمیر سکندر کا خاندان جس کا کوئی بھی نکتہ نظر پچھلی دو تین اقصاد میں نہیں دکھایا گیا جبکہ شاہمیر سکندر کے حوالے سے اس کے سیاسی کیریئر اور شادی پر ضرور بات ہونی چاہیے تھی اس لحاظ سے عشق مشرد کی سولویں قسط مایوس کن رہی اور دیکھنے والوں کو کئی حیرانیوں کا سامنا کرنا پڑا ایک طرف فضل بخش کی فرضی محبت کی داستان اور دوسری جانب شبرہ کے ذہن میں فضل بخش کے لیے نرم گوشا بلخصوص اسے شادی کے لیے پسند کرنے کے حوالے سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے شبرہ کے لیے ڈونیشن اکٹھی کرنے کے لیے فضل بخش یعنی شاہمیر سکندر کا یکدم ہوتل کا ویٹر بن جانا سمجھ سے بالتر رہا صرف یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ شبرہ کو جو ڈونیشن دی جائے اس میں صرف حلال کمائی کا انصر ہونا چاہیے اصلی فضل بخش یعنی بھلے کہ کردار کو کبھی سبزی فروش کبھی ہوتل ویٹر اور کبھی سمندر کے کنارے بھٹا فروش بنانا بھی غیر حقیقی نظر آ رہا ہے برحال یہ ڈرامے کا حصہ ہے جو مزاج یار میں آئے پیش کریں مگر فضل بخش کے ذاتی کردار و اخلاق کی اگر بات کی جائے تو شبرہ اس پر فدا ہوتی نظر آنا شروع ہو گئی ہے دوسری جانب شبرہ کی بہن سکینہ اور اس کی ماں کی جانب سے واضح طور پر فضل بخش کو اپنا داماد بنانے کی خواہش ظاہر کر دی گئی ہے جو کہ فضل بخش کے لیے ایک مصبت اشارہ ہے سترمی قسط کے پرومو کا اگر جائزہ لیے جائے تو اس میں بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی روٹین کے ہی سین دکھائے گئے کوئی سسپینسف منظر نہیں نظر آیا جس سے اندازہ ہو سکے کہ کہانی کا رخ آگے کی جانب جا رہا ہے اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض ناظرین اب اس ڈرامے کو بیجا توالت پر تنقید کرنا شروع ہو چکے ہیں قصہ مقصر اب وقت آ گیا ہے کہ رائٹر اور ڈریکٹر کو چاہیے کہ فضل بخش اور شاہمیر سکندر کے کردار کو